بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل آئیم ایک کنسلٹن بیٹیشن نیوٹریشنیز ڈاکٹر شمسام امید ہے کہ آپ سب کی بسی ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکر کر لیں بل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں سو آج میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹیس شیئر کرنے والی ہوں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ایتر بہت ہی خوبصورت نظر آ سکتے ہیں آئی تینک آپ سب چاہتے ہیں کہ ایتر خوبصورت نظر آئیں سو آپ کے انتظار کیے بغیر ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ایک چائے کا چمچ شہر لینا ہے آدھا چائے کا چمچ اور گلاب لینا ہے انتوں کو مکس کر کے آپ نے اپنے سکن کے اوپر نرمی سے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ اسے پندرہ سے بیٹس منٹ تک اسی طرح لگا رہنے دیں اور پھر نین گرم پانی اسے سے دھولیں اس کے استعمال درائی سکن والے کریں گے اگر وہ اس کے استعمال کرتے ہیں تو ان کی سکن ماسٹرائز رہتی ہے اور ان کی چہرے پر نکھارا جاتا ہے سیکنڈیپ یہ ہے کہ آپ نے ارکے گلاب لینا ہے اسے ریفریجیویٹر میں رکھنا ہے جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے روی سے اپنے پورے فیس کے اوپر نرمی سے اپلائے کرنا ہے آپ اس کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے سکن ترو تازہ رہتی ہے اور نکھاراتا ہے اگر آپ عید تک گورا ہونا چاہتے ہیں تو یہ ٹپ آپ لوگوں کے لیے ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے ایک چاہے کے چمچ بیسن لینا ہے دو چاہے کے چمچ دودھ اور دو سے تین لیمو کے کترے یعنی کہ اس کا رس استعمال کرنا ہے ان کو مکس کر کے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے اور پر چہرے پر اپلائے کرنا ہے پندرہ منٹ تک آپ لگا رہنے دین سے اور اس کے بعد مو دھولیں ہفتے میں آپ نے روزانہ اسے استعمال کرنا ہے اسے آپ کا رنگ جو ہے وہ گورا ہوتا جائے گا اگر آپ اپنے سکن کو چمکتار بنانا چاہتے ہیں اور دردازہ بنانا چاہتے ہیں تو اس ٹپ کو ضرور ٹرائے کریں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پکے ہوئے ایک چدھائی کے لیے کو میش کرنا ہے اور پھر کیا کریں گے آپ اسے اپنے سکن پر اپلائے کرنے لیکن احتیاط کرنا ہے کہ آنکھوں کے نیچے والے حصے پر اسے اپلائے نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے دس منٹ تک لگا رہنے دینا ہے اور تھنڈے پانے سے مو دو لینا ہے اس سے آپ کے سکن چمکدار ہو جائے گی اور دردازہ بھی محسوس ہوگی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بہت ساری ٹپس نوٹ بھی کر لی ہوں گی انشاءاللہ آپ ایت سے پہلے پہلے اس کا استعمال کریں آپ کے چہرے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تینکیس سو مچ اللہ حافظ